مزاج اکرامی دعا ہے اپنے 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 دعا ہے ابھی آپ ایک فلمی گانا سن رہتے ہیں اس میں شبد آیا تھا مزاج اکرامی دعا ہے آپ کی اس کا مطلب تو کافی لوگ جانتے ہوں گے کافی سمجھ میں بھی آگیا ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آج کے اس پارٹ میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مزاج اکرامی کا کیا مطلب ہے آداب آداب یعنی نمستے آداب نمستے آداب نمستے اور اسے آداب عرض بھی کہتے ہیں آداب عرض آداب عرض آداب عرض آداب یعنی نمستے ابھی وعدن کے لیے ایک اور شبد استعمال ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم آداب یعنی نمستے آداب عرض کے جواب میں بھی آداب یعنی نمستے آداب عرض بھی کہتے ہیں لیکن السلام علیکم کے جواب میں ہم کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اس کے جواب میں کہیں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یہ بھی ایک سلام کرنے کا اور بیوہدن کرنے کا دریقہ ہے السلام علیکم شابد کرت ہوتا ہے یعنی عیشور 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 آپ کے جیون میں شانتی بنائے رکھتے ہیں آپ کے جیون میں شانتی رہے السلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی معنی آپ کے جیون میں شانتی رہے اور جب ہم کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ تو اور آپ پر بھی شانتی ہو آپ کے جیون میں بھی شانتی بنی رہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اور آپ کے جیون میں بھی شانتی ہو نہیں رہے السلام علیکم و علیکم تسلیم تسلیم یعنی آداب کے وجہ ہم تسلیم بھی کہہ سکتے ہیں تسلیم تسلیم یعنی نمستے لیکن آداب زیادہ استعمال ہوتا ہے تسلیم کمی استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی سے ودا ہوتے ہیں جیسے الودا کہتے ہیں الودا کہنے کے لئے ہم کہتے ہیں خدا حافظ یعنی بائی بائی خدا حافظ اس کا شابد کرتا ہے جیسے خدا تمہاری رکشہ کرے حافظ حفاظت کرنے والا خدا تمہاری حفاظت کرنے والا ہو خدا تمہاری حفاظت کرے خدا حافظ خدا تمہاری رکشہ کرے خدا حافظ خدا حافظ کے جگہ ہم اللہ حافظ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تمہاری رکشہ کرے اس کے بجے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی امان اللہ یعنی اسور کے سن رکشہ میں یعنی اسور کی حفاظت میں رہو فی امان اللہ اسور کے سن رکشہ میں یا اللہ نگہبان یعنی اللہ تمہارے سن رکشہ اللہ نگہبان اللہ تمہاری نگہبان نہیں کرے اللہ نگہبان یہ سارے شبد خدا حافظ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہبان یہ سب ہم جب کسی سے ویدہ لیتے ہیں اس ہمیں کہتے ہیں یعنی جیسے ہم لزی میں گوڈ بائی اس کی جگہ ہم کہتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہبان اسلام علیکم کے جواب میں تو ہم کہتے ہیں کہ والیکم السلام لیکن جب کوئی آداب کرے تسلیم کرے تو اسے ہم کچھ دعا دیتے ہیں جیسے جیتے رہو جیتی رہو خوش رہو یا سلامت رہو اور کسی کا حال چال پوچھنا ہو یعنی آپ کیسے ہیں آپ کا کیا حال چال ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں How are you اس کے لیے ش fod ہے مزاج شریف مزاج شریف یعنی آپ کیسے ہیں مزاج شریف آپ کیسے ہیں یا مزاج شریف کی جگہ ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں مزاج اگرامی مزاج اگرامی جیسا کہ ابھی آپ نے گانے میں سنا مزاج اگرامی یعنی آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں مزاجے گرانی مزاجے گرانی کے بجائے مزاجے مبارک بھی کہہ سکتے ہیں مزاجے مبارک یعنی آپ کیسے ہیں مزاجے مبارک یا کہہ سکتے ہیں آپ کا مزاج کیسا ہے آپ کا مزاج کیسا ہے اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے یعنی آپ کی دعا ہے جیسا کہ آپ نے سنا مزاجی گرامی دعا ہے آپ کی آپ کی دعا ہے یا اللہ کا شکر ہے یا خدا کا شکر ہے یا کہہ سکتے ہیں خدا کا کرم ہے یا کہہ سکتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یعنی کوئی آپ کا حال چال پوچھ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے ہر پرکار کی پرشنسہ اللہ کے لئے ہے الحمدللہ ہم تو میں نے پرشنسہ اس اور کی پرشنسہ الحمدللہ ہر پرکار کی پرشنسہ اللہ کے لئے ہے یعنی جب کوئی آپ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یا یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے خدا کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے مزا جے گرامی دعا ہے آپ کی مزا جے گرامی دعا ہے آپ کی مزا جاوتا ہے مزا جاوتا ہے ہا مزا جاوتا ہے موسیقی